اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت دہم کے سیاسی سائنس کے تیسرے ویڈیو دستور کی پیش رفت میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے کہ پچھلے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوں گے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے خوانین اور نمائندگی سے مطالق پیج بندی یعنی خوانین کے مطالق کون کون سے خوانین ہیں یہ غور سے سنیے کیونکہ اس کے مطالق ایک سوال اس سے پہلے پڑچے میں آ چکا ہے آزادی ملنے کے بعدی سے خوانین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا تھا خوانین کی ناخواندگی دور کرنے انہیں ترخی کے بھرپور مواقع فرام کرنے کے لیے قومی اور بینل اخوامی سطح پر خوانین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پولیسیاں مرتب کی گئی ہے یعنی خوانین میں ناخواندگی یعنی اللیٹریسی وغیرہ دور کرنے کے لیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خوانین بنائے گئے ہیں باپ اور شوہر کی جائدات میں عورتوں کو مساوی حصہ جہاز مخالف قانون جنسی استحسار سے تحفظ دینے والا خانون گھرلو تشدد مخالف قانون جیسے چند اہم خوانین نے خوانین کے آزادی ورقرار رکھی اور انہیں ترخی کے لیے سازگار ماحول فرام کیا اب دیکھیں عورتوں کو مساوی حصہ دینے کے جو خوانین نے کون کون سے ہے پہلا جہاز مخالف قانون دوسرا جنسی استحسار سے تحفظ دینے والا خانون اور تیسرا گھرلو تشدد مخالف قانون یاد رکھیے گا ہمارے ملک میں سیاست اور سیاسی داروں میں خواتین کی نمائندگی شروع سے ہی کم رہی ہے دنیا کے کئی ملکوں نے خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کی بھارت میں بھی اسی مناسبت سے تبدیلیاں ہو رہی ہے دستور میں 73 وی اور 74 وی ترمیمات کے ذریعے مخامی حکومتی داروں میں خواتین کیلئے 33 فیصد نشستیں محفوظ کی گئی ہیں بعد میں مہاراست کے علاوہ اور کئی ریاستوں میں اس تناسف کو بڑھا کر 50 فیصد تک کر دیا گیا ہے چلے دیکھتے ہیں عدلیہ کا کردار یہ یہاں پر ایک چارٹ دیا گیا ہے اس چارٹ میں ممبر نافٹ پارلیمنٹ جو خواتین کی تعداد ہے 1951-52 سے لے کر 2014 تک اس کا فیصد دیا گیا ہے 2014 میں 12.15 اس کا فیصد تھا یعنی یہ کافی امپروو ہوا ہے بڑا ہے عدلیہ کا کردار جمہوریت کو مضبوط بنانے کے عمل میں اور سماجی انصاف و مساوات کے مخاصد کے حصول کی سمت میں ملک کو ترقی دینے کے سلسلے میں بھارت کے عدالوں کا کردار بہت اہم ہے یعنی عدالتوں کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے عدالت کو ایک قسم سے سمویدان کا رکھشک یا دستور کا محافظ بھی کہا جاتا ہے خواتین کے لئے خواتین قومی خواتین کمیشن خائم کیا گیا ریاستوں میں بھی ریاستی خواتین کمیشن خائم کیے گئے ہیں گریل تشدد سے خواتین کو تحفظ دینے والا خانون جمہوریت کو مضبوط بنانے والا ایک اہم خدم ہے اس خانون نے خواتین کے وخار اور عزت نفس کو خائم رکھنے کی ضرورت واضح کی روایتی بالہ دستی اور حکمرانی کی نفی کرنے والے اس وحیث لیے نے اندوستانی جمہوریت کی توسی کی اور اس میں شمولیت کو زیادہ با معنی بنا دیا عدالتوں نے دستور کے مندرجدات کے مقفوم کو سمجھنے میں دستور کے بنیادی مخاصد اور دستور سازوں کی نیت اور ارادوں کو ترجیح دی ہے اس سلسلے میں عدالتوں کے کارناموں کو زر جزہل نکات کے مدد سے سمجھنا آسان ہوگا پہلا نکتہ ہے دستور کا بنیادی ڈھاچہ دستور جامیت نہیں ہوتا ہے یعنی it is a living document زندہ دستاویز ہے حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنا پڑتی ہے یہ اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے پارلیمنٹ جہاں پر ہمارے ایم پی چن کر جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اس اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات کی حد سے واقف کر دیا ہے عدالت نے یہ موقف اختیار کیا کہ دستور میں ترمیم کرتے وقت پارلیمنٹ دستور کی بنیادی ساخت یعنی basic structure of the constitution کو نقصان نہ پہنچائے اب دستور کی بنیادی ساخت کیا ہے اس میں حکومت کی عوامیت جمہوری نویت ہے دوسرا دستور کی وفاقی حکومتی نویت ہے تیسرا ملک کے اتحاد و یقجوتی کا تحفظ چوتھا ملک کا اختیار عالی پانچوہ مذہبی غیر جانبداری اور دستور کی بڑھتری یہ پانچ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جسے basic structure of constitution بھی کہا جاتا ہے اہم عدالتی فیصلے دستور میں درج بنیادی حقوق کے ذریعے شہریوں کو جو تحفظ حاصل ہوا ہے اسے مزید باہمانی اور اہم بنانے کی نقطے نظر سے عدالت نے کئی فیصلے دیئے ہیں عدالت نے جن موضوعات پر فیصلے دیئے ہیں ان میں حقوق اطفال یعنی children's right انسانی حقوق کی نگہداشت human right خواتین کے وخار اور عزت نفس کو خیم رکھنے کی ضرورت women's right فرد کی آزادی یعنی freedom of speech عدیواسیوں کو کیوں باسلائیت بنانے جیسے موضوعات شامل ہے عدالتوں کے مسکورہ موضوعات پر فیصلوں کے سبب بھارت میں سیاسی عمل کو پختہ کرنے میں مدد ملی ہے ہم نے اس سبب میں بھارت میں جمہوریت کے تعلق سے دستور اور اس پر مبنی حکومت کی پیشرفت کا جائزہ لیا ہے بھارتی جمہوریت کو کئی چیلنجز درپیش ہیں حکومت کے خوانین اور پالیسیوں کے ذریعے تمام مسائل کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے آج بھی ہمارے سامنے کئی نئے مسائل ہیں لیکن اتمنان کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے درکار افراد بھی مستعد ہے